مصرمی صدی اللہ علیہ وسلم مصرمی صدی اللہ علیہ وسلم دویں اس قسم کے کھلے ہوئے جھوٹ کی جرت کہتے کر لیتے ہیں پہلے یہ سوالزامنے آتا ہے جرت کر لیتے ہیں مادودی صاحب کو یہ فتوہ غور سے سنیے انہوں نے کہا یہ ہے کہ جو راستبازی اور صداقت شعاری اسلام کے اہم ترین اصولوں میں سے ہے اور جھوٹ اس کی نگاہ میں ایک بدترین برائی ہے لیکن عملی زندگی کی بعض ضرورتیں ایسی ہیں جن کی خاطر جھوٹ کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ بعض حالات میں اس کے واجب ہونے تک کا فتوہ دے دیا گیا ہے واجب کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ ویسے نہ کیا جائے تو اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو اجازت ہی نہیں بلکہ واجب ہو جاتا ہے جھوٹ بولنا زندگی کی بعض عملی ضروریات کے لئے اب وہ ان کے نزدیک اس سے بڑی عملی ضرورت تھا اور کیا ہو سکتی ہے کہ اکبر ذکر کرتا ہے خدا کا اس لمحانے میں یہ شخص اسلام کا ذکر کر رہا ہے جیسے اسلام کو شکست دینے کے لئے ہم اس قدر یہاں جہاں پر خواہ کریں اس کے لئے طریقہ یہ کی تھا اتنا بدنام کر دیا جائے کہ کوئی اس کی بات نہ سنے چنانچہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ منکر سنت تو مجھے اس وقت کہا گیا جب میں نے یہ عرض گیا کہ سنت کی روح سے پبلک لاز کا کوئی ضابطہ ایسا نہیں بن سکے گا جسے تمام سر کے متفقہ طور پر اسلامی تصمیم کر لے منکر سنت منکر حدیث مجھے اس وقت کہا گیا اور میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ خود محدودی صاحب نے انیس سو ستر میں بیس سال بعد اعلان اس کا کیا لکھ کے یہ کچھ دیا اور اسی لئے یہ کہا کہ اس کے مطابق تو نہیں بن سکتا سکھائے ہنسی نافذ کی جائے انہیں کسی نے بھی نہ منکر سنت یا منکر حدیث کہا اور میرے متعلق خود انہوں نے بھی یہ اس کے بعد کہا کہ یہ منکر سنت اور منکر حدیث ہے کلتے گئے یہ حدیث کے متعلق اب یہ چیز میں سمجھتا ہوں بڑی گران گزرتی ہے کہ میں یہ بھی صفائی پیش کروں کہ میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کو کیا سمجھتا ہوں میری کتاب میں راجِ انسانیت ہے اپنے موں سے نہیں میں کہہ رہا جنہوں نے پڑھا وہ کہہ رہے ہیں کہ صیرتِ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس قدر پا چیزہ اور شفاف کتاب دوسری نہیں ملتی اس میں سینکڑوں حدیثیں میں نے نکل کی ہوئی ہیں انداز یہ ہے کہ اوپر قرآن کی آیت لکھتا ہوں اور اس کے مطابق جو حضور کی صیرت میں حدیثیں ملتی ہیں ساری اس کے اندر میں لکھتا ہے شاہکارِ رسالت میری دوسری کتاب ہے حضرت عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہدِ ہمائیوں کا پورا نقشہ اس میں دیا گیا ہے اس میں متدد حدیث نکل کی ہوئی ہیں سب یہ ساری ان لوگوں کے سامنے ہیں جانتے ہیں ان چیزوں کو تین نمازیں ناو روزیں یہاں ایک شرکہ ہے اہلِ قرآن یہ ان کا عقیدہ ہے تین نمازیں اور ناو روزیں اور وہ عجیب قسم کی نماز ہے جو انہوں نے اپنے ہم وضع کر رکھی ہے اس شرکے کے خلاف سب سے زیادہ میں نے مخالفت ان کی کی ہے لٹریچر میرا موجود ہے ٹیمپلٹ لکھے قلوع اسلام میں اس ان کے خلاف میں نے مضامین لکھے آپ احباب میں دیکھیں ہوں گے ان میں سے کسی شخص نے ان کے خلاف کچھ نہیں لکھا میں نے ان کے خلاف یہ کچھ لکھا اور یہ پھر تین نمازیں اور ناو روزیں جو ان کے ہیں میرے سر ٹھوپے چلے جا رہے ہیں بار بار کہہ چلے جا رہے ہیں ایسا تین نمازیں ناو روزیں ایک بڑی دلچسپ چیز ہے یہاں ایک صاحب تھے انہوں نے لاہور میں ایک دفعہ یہ طرح ڈالی کہ نماز ارزو میں پڑھنی چاہیے چنانچہ انہوں نے ارزو میں نماز میں پڑھائی بھی تھی یہاں یہاں یہ بات ہوئی میں نے دیکھا کہ لاہور میں سے کسی شخص نے ان میں سے اس کی مخالفت نہیں کی نہ کراچی میں تھا وہاں سے میں نے قد آدم پوسٹر چھپوا کہ لاہور میں لگوائے یہ کہنے کے لیے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے اسلام کے اندر نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور قرآن صرف اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں قرآن ہے دنیا کی کسی زبان کا ترجمہ جو ہے وہ قرآن نہیں ہو سکتا اس فتنے کا حبیثِ صد بابت اور میں نے یہ کہا اور آج تک یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ اردو میں نماز پڑھنے کی تلقین کرتا ہے میرے میں فرمہ یہود بولنا واجب ہو جاتا ہے یہ چیز میں زبانی نہیں کہتا یہ ہے طلوع اسلام کا مقصد و مسلک کامس کام بیس سال سے یا افسے بھی زیادہ افسے سے یہ طلوع اسلام کی ہر دوسرے تیسرے مہینے شاید میں یہ چھپتا ہے اور یہ ٹینفلٹ جو ہے میرا خیال ہے شاید اب تک لاکھوں کی تعداد میں یہ چھپتیا ہوا ہے اس کے اندر آپ غورت کی دیکھا یہ ہے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مقدسہ شرف و عظمت انسانیت کی مراج کبرہ ہے یہی وہ پاکیزہ صیرت ہے جو تمام نوہ انسانی کے لیے اسوہ حسنہ ہے حضور کی صیرت تیبہ کا جو حصہ قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے اس کے قطعی یا یقینی ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں باقی رہا وہ حصہ جو قرآن سے باہر ہے تو اس میں اگر کوئی بات ایسی ہے جو قرآن کے خلاف جاتی ہے یا جس سے حضور پر معاذ اللہ کسی قسم کا تان پایا جاتا ہے تو ہمارے نزدیک وہ بات غلط ہے اسے حضور کی طرف منصوب نہیں کرنا چاہیے یہی اصول صحابہ کار کی سیرز کے متعلق بھی سامنے رکھنا چاہیے اس میں لکھا یہ ہے میں نے کہ اس وقت ملک میں مسلمانوں کے مختلف حرقے مختلف قسم کی الگ الگ نمازیں پڑھتے ہیں ان میں اختلافات پائے جاتے ہیں کسی شخص کو اس کا حق حاصل نہیں کہ وہ ان میں جس طریقے سے بھی یہ پڑھتے چاہے آ رہے ہیں ان میں کسی قسم کا رد و بدل کرے یا نئی وضع کی نماز ایجاد کرے یا اس میں کوئی تفریق کرے اس میں دکھا یہ ہے کہ یہ چیز اگر کسی وقت اسلامی مملکت قائم ہو گئی اس کا کام ہے کہ امت میں وحدت پیدا کرنے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرے لیکن کسی فرد یا کسی گروہ کو آج اس کا حق نہیں پہنچتا اور لکھا یہ کہ ہم بھی اسی طریق سے نماز پڑھتے ہیں جس طرح سے باقی مسلمان پڑھتے ہیں ان میں ہم کوئی فرق نہ خود کرتے ہیں نہ کسی طرح سے اس کی تلقین کرتے ہیں بلکہ کہتے یہ ہے کہ کوئی اس میں کسی قسم کا اصطلاف نہ گرے یہ اس کے اندر یہ سب کچھ لکھا ہوا جہاں تاکہ حدیث کا تعلق ہے ہم ہر اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں جو قرآن کریم کے مطابق ہو صدو اسلام کا تعلق نہ کسی سیاسی پارٹی سے ہے نہ مذہبی فرقہ سے نہ ہی یہ کوئی نیا فرقہ بیدا کرنا چاہتا ہے اس لیے اس کے نزدیک دین نے اس لیے کہ اس کے نزدیک دین نے فرقہ سازی شرق ہے امت کے مختلف فرقے جس طریق سے نماز روزہ وغیرہ کی ادائیگی کرتے ہیں ہم ان میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں کرتے ہم صرف قرآن کی تعلیم کو عام کرتے ہیں تاکہ کسی طرح پھر سے قرآنی نظام خلافت علا من حاج رسالت کا قیام عمل میں آ جائے یہ ہے ہمارا مسلک جسے ہم برسوں سے دوراتے چلے آ رہے ہیں اس کے خلاص جو کچھ ہماری طرف منصوب کیا جاتا ہے وہ مخالفین کا پروپ گندہ ہے اب رہا اس پروپ گندے کی مشینری جتنی مشینری ان حضرات کے پاس منظم ہے پروپ گندے کی دنیا کی کسی بڑے سے بڑے ممکت کے پاس بھی نہیں ہے ہر شہر ہر شہر کے ہر گلی ہر محلے میں ہر گاؤں میں ہر کوچے میں مسجد موجود ہے مسجد میں لوگ جاتے ہیں نماز کے لیے وہ ان کے ہاں کا ایک ریڈیو سٹیشن ہے وہاں پانچ وقت لوگ جمع ہوتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ ایک سما ہوتا ہے وہاں سے کوئی آواز کسی کے خلاف جو اٹھے سارے ملک کی مساجد میں سے وہ آواز بجاق وقت اکھ جاتی ہے اور وہاں سے پھر وہ نمازی لے کے باہر آتے ہیں حکم یہ ہے کہ جب امام خدبے میں کچھ کہہ رہا ہو تو نمازی کچھ نہیں کہہ سکتے جب وہ ختم کرتا ہے اس کے بعد وہ اللہ اکبر کہا کہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے نماز کے بعد چلے آتے ہیں اور پھر باہر بات چلتی ہے کہ صاحب دیکھا سنا آپ نے مولی صاحب نے آج فرمایا وہ برویز جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کیا کہتا ہے بھئی تم نے کہیں یہ پڑھا اس سے ملا اس سے پوچھا تمہیں کیسے مجلومت کیا ملکہ کیسے مجلومت کیا